دنیا میں اچھا کھانا اور امدہ لباس کی عادت مت ڈالو کیونکہ روزِ میشر ان چیزوں سے محروم کر دیے جاؤ گے ہزاروں دوستوں سے قطعی تعلق ضروری ہے تاکہ تجھے ایک دشمن کو دیکھنا نہ پڑے لوگوں کے پاس اپنی ضرورتیں کم لے کر جایا کرو کیونکہ اس میں ظلط اور اسوائی ہے جو آدمی رائے اور تطبیر سے کام کرتا ہے وہ بے شمار فوائد حاصل کرتا ہے کسی کی صحبت سے اگر آپ کے خیالات پاکیزہ ہونے لگیں تو سمجھ لیں وہ شخص کوئی عام انسان نہیں ہے ہر انسان بدل جاتا ہے کبھی دلچسپی ختم ہونے پر تو کبھی اور دلچسپ لوگ ملنے پر پتہ ہے زندگی میں سب سے مشکل چیز کیا ہے اس اعتماد کو ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتے ہوئے دیکھنا جو آپ نے بڑی کشمکش مشکل کے بعد کسی پر کیا ہو جس پر آپ سب سے زیادہ بروسہ کرتے ہیں وہ آپ کو سب سے زیادہ مایوس کر دیتا ہے اپنے حصے کی غلطی کا اعتراف کر لینا کسی مسئلے کے حل کی طرف پہلا کامشابی کا قدم ہے تکلیف ہونے پر جو بندہ سب سے پہلے یاد آئے وہ زندگی میں سب سے قیمتی انسان ہوتا ہے صبر کے گھون تکلیف دائے ہو سکتے ہیں لیکن جب آپ کو اس کا بدلہ ملے گا تو آپ بھول جائیں گے کہ آپ کو کس چیز نے تکلیف پہنچائی تھی اگر آپ حالات پر مضبوط گرفت رکھتے ہیں تو زہر اگلنے والا بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تکبر انسان کو انسانیت سے دور کرتا ہے ایک چراغ سے کئی چراغ جل جاتے ہیں مگر روشنی کم نہیں پڑتی بلکہ اور بڑھتی ہے اسی طرح خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں کبھی کم نہیں ہوتی سارے مسئلے الفاظ ہی سے شروع ہوتے ہیں کیونکہ ہم بولنے سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ سننے والا کیا محسوس کرے گا ایک دن میں جب آپ کو کوئی پریشانی نہیں آتی آپ یقین کر سکتے ہیں آپ غلط راستے پر سفر کر رہے ہیں سب سے ختمناک نرازگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ کبھی اس شخص پر جتاتے نہیں کہ آپ ناراض ہیں جس نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا گویا مر ہی گیا لیکن اس سے پہلے وہ مرد جس کی زبان سے نہیں نکلا زندگی کے زیوہ اور کوئی دولت نہیں ہے اس میں محبت خوشی اور تعریف کی تمام قوتیں موجود ہیں بعض اوقات انسان کی موت اس بات میں ہوتی ہے جس میں وہ خواہش کرتا ہے لوگوں کے چہرے پڑھنا سیکھو لوگوں کے چہرے اور آنکھیں ان کے دل اور دماغ کی آکاسی اکثر کر جاتے ہیں کبھی بھی شادی کے کھانے کی برائی نہ کرو بیٹی کے باپ کی پوری عمر لگی ہوتی ہے صرف اس ایک وقت کے کھانے کے لیے ممکن ہے کہ میں غلط ہوں لیکن میرا تجربہ کہتا ہے کہ غربت ہمیشہ محبتوں اور رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو جو کسی کے بعد ہو اسے پچتاوا کہتے ہیں کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل دکھانا ہے چاہے وہ مومن کا ہو یا کافر کا ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا بہت سی جگہ پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے درگزر کرنا پڑتا ہے ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے انسان کی پہچان علم سے نہیں عدب سے ہوتی ہے اس لیے کہ علم ابلائیس کے پاس بھی تھا مگر عدب سے محروم تھا وہی لوگ انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں پریشانی میں بروسہ اور دلاسہ دیتے ہیں ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں اور کوئی لالج نہیں رکھتے ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں فاصل اہمیت نہیں رکھتے تعلق میں مخلصی ہونی چاہیے زندگی کی بڑی بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ آپ کمزرف اور خود غرض لوگوں پر اپنا خلوص ضائع کرتے ہیں زندگی میں کبھی کسی کو خصور وار نہ ٹھہرائیں اچھے لوگ آپ کی زندگی میں خوشیہ لاتے ہیں برے لوگ تجربات لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطاعت طلب سے ہوتی ہے قلب سے نہیں تقدیر ایسی چیز ہے کہ انسان کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ ہو مگر وہ اس کی تدبیر پر غالب آ جاتی ہے علم کے بغیر عبادت کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے خراس کا جانور کیونکہ وہ گھوم گھوم کر آتا ہے اور اسی جگہ رہتا ہے محتاج کو محلط دینے میں کوئی احساس نہیں ہے بلکہ عدل و انصاف ہے خاموشی اختیار کر کے دوسروں کی نگاہ میں بے وقوف بننا خاموشی توڑ کر بے وقوفی کا ثبوت دینے سے بہتر ہے ایسی تمام باتوں اور کاموں سے پرہیز رکھ جو آخرت اور دین کی خرابی کا بحث ہیں لوگوں کی مدد کرتے رہیں کیونکہ قدرت کا ایک اصول ہے کہ جس کوئے سے لوگ پانی پیتے ہیں وہ کبھی خوشک نہیں ہوتا بیٹی وہ ہیرہ ہے جو لاکھ جد و جہد کے بعد بھی چپکنے سے باز نہیں آتا جب دل میں اور طبیعت میں زد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں مگر رشتے ہار جاتے ہیں زندگی دوسروں سے کرز نہیں لے جا سکتی اسے خود اپنی روح کے اندر روشن کرنے کی ضرورت ہے سچے آدمی کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کا لہجہ ذرا سخت اور تلخ ہوتا ہے جس طرح درخت کی قدر اس کے پھل کے مطابق ہوتی ہے اسی طرح انسان کی قدر اس کے کردار کے مطابق کی جاتی ہے گھر میں خیر و برکت لانا چاہتے ہو تو گھر سے یہ دو چیزیں نکال دو نمبر ایک گھر میں دیواروں پر لگی جانوروں کی نقش نمبر دو بلا مقصد گھر میں پالا ہوا کتہ کیونکہ ان کی وجہ سے خیر و برکت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے اکیلے رہنا بہتر ہے ان لوگوں کے ساتھ رہنے سے جو آپ کی قدر نہیں کرتے وفا کا تعلق مرد یا عورت سے نہیں ہوتا بلکہ تربیت طبیعت اور نیت سے ہوتا ہے کبھی کبھی تکلیف خاتم کرنے کے لیے بھی خود کو تکلیف دینی پڑتی ہے جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو وہ خود لوٹ آئیں گے مگر اس وقت جب وہ تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں بلکہ پشتاوے سے لوٹتے ہیں زمین کے اوپر آجزی کے ساتھ رہنا سیکھ لو زمین کے نیچے سکون سے رہ پاؤ گے انسان زندگی کے کچھ ڈرد اپنی آنکھوں میں اور کچھ ڈرد اپنی مسکرات میں چھپا لیتا ہے اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیت ہے اس سے نفس میں آجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے نظرین میرے آپ لوگوں کے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو دائی کیجئے کامنس کیجئے شیئر کیجئے اور چائنس کو تسکرائز کیجئے بیلے کان کو پیس کرنا نہ بھولیے تاک شہنے دار آنے والے انفارمیٹیو ایڈوکیشنل ویڈیو پسند آف لوگوں تاک بھرواکت مت تک کی تو آئیے مت کے ہے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تک تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ تینکس پار واتھ